قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں یعنی قرآن کریمہ سچونا کی ایمان چو حضرت محمدی شباش قرآن چونا ایمان چو حضرت محمدی لیکن آلہ حضرت فرمان نفرسوئی ایمان سی قرآن سے میں نے پوچھا کہ محمد کیا ہے قرآن جو جواب محمد چو ایمان بولیے محمد چو سیری ونیو محمد چو آلہ حضرت فرمان اب میں نے ایمان سے پوچھا اے ایمان تو بتا محمد کیا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان چونا نیون زوجش و حضرت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم امسی آلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن سے مبارک شو ان کا تذکرہ کریں گے بلکل میں تعارف فیش کروں گا بحثِ جواز، تبلیغ، خطاب اس اعتبار سے آپ اس کو نہ لیں اختارف جن بتوئی امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضر بریغی رحمت اللہ رسول اور نعوذ باللہ من ذالکہ یستمن پر الزام چھو نعوذ باللہ من ذالکہ یزن لکنہ بدزنیش بریغی یتس مطالق کما حق کہو کر بھی انشاءاللہ المستان کے قط بیان تاکہ آپ کے ذہن سے ازنت ایک غلط کنسپٹ اگر کوئی سے بزرگ اس نوجوان اس عزیز اس جار اس دوستس رفیقہ سائشی وہ نکل جائے امام عشق و محبت حبت امام احمد عزا خان فاضر بریغی رحمت اللہ تعالی علیہ سبنہ ویلادت شدہ شوال المکرم باشت دستہ تھی مطابق صداح جون سن ارداشت شونزہی سی محلہ جسولی بریری شریف اسم اخمال یوپی سٹیٹس منس اور وہاں پہ امام عشق و محبت کی پیدائش ہوئی آبا و اجداد و اس عالی حضرت سبنس کا دہار دوز افغانستان سے ان کا تعلق تھا ان کے آبا اجداد وہاں کے تھے اور کمائپت دہلی بستی پھر دہلی سے بریری شریف میں انہوں نے قیام کیا تو عالی حضرت سبنس پیدائش کے بریری شریف اسم اخمال شباش ناو آتھاؤنے محمد شباش ناو آتھاؤنے محمد گر والوں نے محمد نام تجویز کیا تاریخی ناو آتھاؤنے المختار شباش کیا المختار اگر علم الاعداد مطابق اچھو الفس کیا درجیشو لامس کیا چھو میمس کیا خائے الف اور را تا الف اور را کیا ملتا ہے کل ملا کر چھو باشت تو دستہ تین مجموعہ گسر یہ عالی حضرت کی پہلا آئیش ہے آپ دیکھیں عالی حضرت کا علمی مقام یہ دیکھ لیں عالی حضرت سبنس کو رکھ سوال دنیا تو ایک ارچوز ہے میں کنچھ آس توجہ ہو اب علمی وجاہت دیکھ لیجئے عالی حضرت سبنس آ ون میں تو ایک ارچو تو ایک ارچوز ہے تو امام عشق و محبت نے قرآن کی آیت پڑھ لیجئے اگر تیوین تیکار چھوز ہے تو ہم ڈیٹا برد بتا دیں گے کنشت شیعت کنشت نمت کنشت نم نمت جو بھی آپ کی تاریخ پیدائش ہوگی تیوین وقت لیکن عالی حضرت سب چوانا پنیس ورادی جس طریق جواب اسمز قرآن کریم چاہے اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اولائی کا کتب بھی قلوبہم اللہ حضرت سبن کر سورہ مجادل ریج آیت نمبر وہ جس سوال کے جواب اب معنی اس کا کیا ہے معنی یہ میں چسو کہ یہ مسا گئے جم لوگ یہ من پروردگاری آلمین دلسمند ایمان کو وعیدو بروہ منہ بے کرلک جبریلی امین سے زیادی مدد منجیت ہوتا ہے میں ایمان دریسان جواب یہ چھاہ آف سوال اس جواب توی کر چھوزیں نہیں ہے نا لیکن اللہ اکبر قبیرہ جاننے والے جانتے ہیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں فرمان یہ وہ سوال کرنے والے بزرگ امس جماعت اس ملچو علم العادات زانن والساہیبہ شباش علم العادات زانن والساہیبہ تینور کاغست کلم لوگن کے تعلیہ کردون آلہ حضرت اسم ورادت باستو دوسر تھی یہ وہ تس تو انہوں نے کہہ دیا یہ جو آیت ہے ایسے ہی جو اس کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بنتا ہے علم العادات مطابق رلاون رلاون کل ملا کر جانس کا مجموعہ دیکھا کہ وہ اس زمن باستو دوسر تھی اور آلہ حضرت نے قرآن کی آیت سے بتا دیا کہ میں تاریخ پیدائیش باستو دوسر تھی یہ میرے آلہ حضرت کا مقام تھا ابتدائی تعلیم نازرہ اور قرآن کریم زبینی کے قرآن کریم وشد اس مقلاون جو انسان پڑھ آلہ حضرت سمنچن ساڑھ سوہر وریس آلہ حضرت سبس امر جب انہوں نے اس کو مکمل کرنے حیاتِ آلہ حضرت میں لکھا ہے فرماوان ایک عجیب واقعہ جو آپ بیان کر لی ہم استاذ فرماوان یہ لیسا آلہ حضرت سب منش و اسیوان اس کی عمر بہت چھوٹی سوہر وریفت کم وہ سے مصور یوزن استاذ جو یہ پڑھناون آلہ حضرت سبس قصطان حرف قائدی پر چھو قصطان حرف پڑھناون استاذ جو زبر پڑھن آلہ حضرت سبس پڑھن زیئے استاذ جو بیز زبر پڑھن بار بار پڑھاتے ہیں لیکن آلہ حضرت سب چھونا وانن کی جواب بھی نہیں دیکھیں دیتے لیکن یوڑ کیا شو پڑھن آلہ حضرت سب زیب استاذ انکر باب سب اس نے شکایت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی سورہ علم نش رحلہ کا صدر کا اس سورت کی انہوں نے تشریح کیے تقریباً سوراً حدن پیجن یہ آلہ حضرت کے والد ہیں والد ہیں وہاں شکایت آگئی حضرت چھونا شیعہ اولاد ان کو رزبتانگ غیسن بزبر پڑھنا ہوا نہیں چھو پڑھن زیر لیکن باب سب اس علمی وجاہت تکر ترمز کہ اللہ نے ان کو نمازا باب سب اور حضرت پہ ان تو یہ قائدی ہو قائدی الاناو اس وچو حقیقی نسکو قرآن اسمس کا انتریکش لافظی کے جب قرآن سے جوڑ لیا قرآن مزید سارنا تو قرآن میں زبر نہیں زیر زیر آلہ حضرت صاحب پرسیز گوبر اچھا کہ جو سی پہ اچھی زیادون میچن پائی کے زیر اصح زبر اصح لیکن میں کوشش تو کرتا تھا بج پر زبر لیکن میں اس کی زیفر زبر یوں نہیں میں اس نیرہ پانے زیادون تو اللہ نے شروع سے ہی حفاظت فرما اور اللہ اکبر کبیرہ آلہ حضرت کا علمی مقام ہو مجھوس ادارے تحقیقات میں میں آج استاد ہوں مجھوس وائز پرنسپل تجکون کرام ہدایت نحوچ عربی گرامری کتاب میں اسے آج پڑھاتا ہوں سسنبہ عز پرنا ہوں اور اللہ کا کرم دیکھئے آلہ حضرت وہ عظیم شخصیت ہے پھر بولی ہے آٹھ سال کی عمر میں آلہ حضرت سبنلیش تک ہدایت نحوچ عربی پرشا آتون آشکنون این سعادت بزغر بازون نیس تان بخش خدا بخش دا یہ سعادت ہر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ چنپانے میلان کے بلگی شاہ سنین آیت از ترغزہ جبا کہ حضرت اللہ جل شان فرمان آلہ حضرت سبن ابھی ان کی عمر چھے ہی سال شین ورین شووس آلہ حضرت سبا مکرمز کھڑا کرنے آگو برا عشاء بود سشیوار یا کیم پروردگار علبین علمت آکھر مد ربی العمل آقا کا میلاد سجا ہوا ہے اے امام عشق و محبت آگو برا تلا وہ تھوڑتے گرو کیم بیان سیدی آلہ حضرت کھڑا گچن دون گنٹن مکمل خطاب کرنے حیات آلہ حضرت میں لکھا ہے کہ شین ورین حضرت دون گنٹن فصیح اور نو اسمنز خطاب کرنے امام عشق و محبت الشاہ امام محمد خان فاضی بری رحمت اللہ معن آلہ حضرت آسو آلہ حضرت فرمان عالمیت مکمل کرنے کیا قرآن مکمل میرے آلہ حضرت کی عمر این وقت تروہ ہوئی دو ہر اکسو اور دو تیرہ سال کی عمر میں میرے آلہ حضرت نے عالمیت مکمل کر لی اور سنت ان کو مل اور اللہ کا کرم دیکھئے آلہ حضرت وہ عظیم شخصیت ہے یمزن برنق فتوہ تی لوگ صدا اور فتوہ بھی عام نہیں فتوہ تی لکن مسئل رضا تسم تعلیم یعنی اگر ایک سی پستان اس پر جمع گئے لیکن ایک ہی پستان پر بچے جمع ہو جائیں یہ من کم کم صورت چین کا نکاح لگا نکاح کی لگ اک نک اس مسئل کا حل عالی حضرت نے چودہ سال کے عمر نے بتا امام عشق محبت اشیاء امام عبداللہ خان فاضح برلویر احمد اللہ تعالی فرماؤنی امس پروردگار خدا داد صلاحیت اتا کر صاحبہ احمد خد احمد احمد حضرت سب خد خد لکھنے میں اشیلے کن جناب معترم خلوئن نام لکھتے لکھتے چلا حافظ احمد رضا صاحب فرماؤنی اعلیٰ حضرت صاحب خات مصرو لکھن چاہ پائے کی بسش حافظ اور میں نہیں لکھن چاہ میں متعلق گمان کی میں حافظ ہوں اور بچھس ہی اور اعلیٰ حضرت صاحب احمد بزرگست شاہ میں متعلق یہ یقین اور میں اس کے یقین کے قابل نہیں حاضر عشاء وضو کرتے تھے وضو کرنے کے بعد صبح نماز تاؤس اور صرف ایک مہینے کے ٹائم میں حیات اعلیٰ حضرت میں پوری وضاحت کے ساتھ دکھا ہے پرور دگار اعلیٰ میں نے عرض کیا پہلے کی این سعاجت بزور بازونی جس انسان پن کس مطابق کی بلکہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے اللہ جسے چاہے اس کو علم عطا کر دیتا ہے فرماؤن اعلیٰ حضرت سب یہ لئے تھوڑا بڑھ پہن کو بیعت وقت ہو اعلیٰ حضرت لگا اگر پروردگار آلمین کیا مدگ دو کھڑا کری اے اعلیٰ رسول تلزدی ان میں جواب چون صرف دنیا اسم میں چاہ علم عطا کر آوئی میں چاہ وجاہ عطا کر آئی میں چاہ واریہ نو عشاد عطا کر آئی لیکن اے آلی رسول وا یو اے عام میں خدر کیا شواش اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں روپ پریش قیامت کی دور میں نے کھات رہی امام عشق و محبت اگر میں فروردگار عالمین سوال کریں اے آل رسول ون میں نے کھات رہی کیا انہوں دنیا اسمان فرماوان میں امام احمد رضا کو پیش کرنوں گا جن کے مرشد جن کے اوپر ناز کرے ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے ارے ہاں یہ بھی شان اعلیٰ حضرت ہے یہ چالہ سب شان کی پیر چو فخر کرن کی مجھے ایسا مرید ملا ہے سوالہ حضرت جس نے علم کے دریاء بہا دیئے یہ بھی سوال کسا عربی زب و عمد تاربی پڑھی جواب یہ بھی سوال کسا فارسی پوٹ فارسی اسمانی جواب یہ بھی س ہندی پوٹ سوال تو ہندی میں جواب اور دو پڑھ کسا سوال دور دو میں جواب پشتوں میں سوال کیا گیا تو اسی زبان میں جواب دے دیا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رحمان فرماون جس زبان میں سوال ہوتا تھا توجہ زبعی مذہبا اعلیٰ حضرت سواب جواب یاسو امام عشق و محبت علماء لکھتے ہیں تاریکھ لکھنے والے لکھتے ہیں امام احمد رضا سبس آخز علم تر علم لکھیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کم سے کم پانسو اندہان علمن محارت تامہ کمپلیٹ محارت و شن ناؤزباللہ منزل لکھا یہ میں ایسے ہی زبان نہیں خور رہا ہوں کہ بھجزوانہ پانسو اندہان علماء اس پروردگار علماء انتی منہ تاکرمت ایسے نہیں بلکہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ہے ہر خان میں میرے آلہ حضرت میں کتابیں کیے علی گرل مسلم یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر زیاؤدی فرمان انس کیوں میتہ میڈکس کو کوششنہ ہندوستان کے مکمل تمام شہروں میں جتنی بس پاسیبل اس وان جواب مل جائے گا ہر شہر میں چلے گئے علمی ریاضی ایک سوال اس سوال کا جواب چاہیے پروفیسر نیش ڈاکٹرن نیش ڈاکٹرن نیش ڈاکٹرن نیش کون کون بڑھن بڑھن فلسفرن نیش کسی سے جواب نہیں بن پایا فرمان ڈاکٹر زیاؤدی ننکڑ ٹکٹ دمون چھنا سلا بگست لندن ہو سکتا ہے وہاں ملے اس کا جواب کتا ہے انہوں نے خود اس بات کا تذکرہ کیا ہے ڈاکٹر زیاؤدی علی گرل مسلم یونیورسٹی فرمان آتھ دوران ڈاکٹر زیاؤدی فرمان باسا میں تو چھنا سلا اگر میں باقی اور سفر اخراجات وغیرہ بچن تو میں یہ سوال یہی پہ ان سے پوچھ لوں فرمان یمگے آلہ حضرت سبسش ان کے پاس سوال پیش کر دیا اللہ عزت و جل کی عظمت کی قسم فرمان آلہ حضرت سبسش سوال توک ہو تمہیں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھے کلام ہی کریں آلہ حضرت نے سوال کو حل کر کے دیدی اور ڈاکٹر زیاؤد دین وائس چانسرل اری گرل مسلم یونیورسٹی فرمان نوس علمی لدنی اس متعلق بوزمت لیکن آج میں اس شخص کو دیکھا اس علمی لدنی را بناتا ہے اور علمانے جو علوم شمار کیے ہیں یہ منظر آلہ حضرت سبس محارت ان میں علم ناؤ بجو علم القرآن علم الحدیث علم حصول فقہ علم فقہ علم تفسیر علم جدل علم اقائد علم کلام علم نہو علم سرف علم معانی علم بیان علم بدی علم زائرجہ علم اکر علم الفرائض علم منطق علم مناظرہ فلسفہ تکسیر حیت حساب حنصہ قرآن ریاضی عرز و قوافی تجوید تصویب سلوخ اخلاق اسماع ریاض سیر تاریخ لگت موسیقی نجم اوقاف عدب جبر مقابلہ حساب سلیقی لاغرتم توقید مرایا فن تاریخ زیجات مسلس کروی مسلس مسطح حیت جدیدہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علوم تھے مگر عالی حضرت لیشنی کمن متعلق کتاب کی تشہیز توجہ میں کھو اس کے علاوہ ان کے بہت سارے علوم سے تھے لیکن عالی حضرت نے ان پہ کلم نہیں اٹھایا اور علماء نے ان کے علوم میں مہارت تامہ کے زمرے میں شامل نہیں کیا لیکن ان سب میں سیروی خود ممتاز حیثیت وہ علم فقہ میں شباش کات علم سیروی اگر آپ سنیں گے تو آپ کا دل انشاءاللہ جن جائے عالی حضرت سمن لیش اخت کتاب یموم علماء نے پھر اس کو جمع کیا تین فتاوہ کے ایک جمع اس کتاب کا نام نموی فی فتاوہ الرزوی نکنجاز توجہ گھوڑے عرز بطوری خطاب آج کا ٹاپک آپ نہ لیں صرف اخت تعارف کرنا امام احمد رضا فاضی بری رحمت اللہ سن اور انہوں نے عقید کے اعتبار سے کچھ روج محتاج ناؤز باللہ من ذال کہ آج کوئی قبر پہ جاتا ہے سجدہ کرتا ہے تیچھا بن لیکن سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت خطوہ دیتے ہیں فرماؤن قبری کون انسان گشی قبر کے قریب جانا قبر کو بوسا دینا بھی گناہ قبری بوس جن تشو خلاف شرع اور کہتے ہیں کہ سجدہ تازیمی قبری یا زند یہ بھی حرام ہے تو آج کے بعد سننے اگر کہ قبر سجدہ دی خبردار اسے اعلی حضرت کے ماتے پہ نہ ٹھوپے اعلی حضرت امام عشق و محبت سبن چپ واضح فالفاظ میں انہیں فتوہ دے دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں جائز نہیں بولیے قزن شساس اور شت ست سوال یہ سوال نہیں بلکہ اللہ ایک ہے اس کے وجود دلائل سے بحث کیجئے اور آلہ حضرت خزار دلائل دے آلہ حضرت سوال کر لیں آبس متعلق علماء لکھتے ہیں یہ میں آبس وضو جائز تچس قصد کس 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 کتابوں میں یہی لکھا ہے لیکن آلہ حضرت سبھ سا سا قر اور آلہ حضرت امام عشق محبت نے پانی کی اسی سے زیادہ کسم کمان شیط خود زیادہ کسم آلہ حضرت سا 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 کہے جن سے وضو کرنا جائز ہے اور چھے ہزار آرس سندالی سوالات کے جوابات فتاوہ کے جوابات امام عشق محبت نے لے دی اور الحمدللہ بگسہ قربان آلہ حضرت سبنیس علم یہ وہ زمانہ تھا امکور بڑے عرز آلہ حضرت کی پیدائش اٹھارہ سو چھپن میں ہوئی ہے اور اس کے بعد رکھی جا چکی ہے تہمی وقت تو زیادی ترسیل کے ذراعی نہیں تھے گاہ کو سوالیہ کمزور انٹرنیٹ کا زمانہ نہ تھا باقی اس نے لیکن اس زمانے میں فتاوہ رضویہ جس میں پڑھی ہوگی ہوگی یا جسے اللہ توفیق کبھی پڑھ لے اللہ پاک کی قسم فتاوہ رضویہ مسجد کشمیر کے حضرت مسائل گی کشمیر کے لوگوں نے آلہ حضرت سے سوال آتی ہے اور وہ فتاوہ رضویہ میں شامل لیکن ہم اسلاف سے بے گا نہیں ہمیں اپنے اسلاف کی خبر نہیں آلہ حضرت کی شخصیت کون شخصیت ہے مسلمان اگر سمائیں بچک فتاوہ رضویہ چاہ آخ کتاب آلہ حضرت سبن حضرت فتاوہ رضویہ شریف شیئر اقو ساز شہت شونز ساب میں کن شاس توجہ اقو ساز شہت شونز ساب سب صرف فتاوہ پوری دنیا نہ کسی عالم کو ان کے مدر مقابل کھڑا کرو جس نے فتاوہ میں اتنا بڑا کام کیا پوری دنیا کے لئے چلینج ہے اللہ حضرت جل کی قسم ممبر پاکست پہ چس بنا اکیس ہزار چھ سو سب 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 ہاتھ پہ صرف آلہ حضرت کے فتاوہ کا مجموع ہے تیمی ورہ باقی آلہ حضرت نے اس کتاب آلہ حضرت کی کتاب گیارہ سو سے زیادہ افسوس کہ ہمیں آلہ حضرت پاکست روکا آلہ حضرت سب گناہ نہیں ہے ناجائز نہیں ہے لیکن یہ نئے نئے طریق آت مز گئیں احمد شتیو دوست رشت دار 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 بازی زن شاہ سن آلہ منز خاندر نئی سن چم کاؤ ان اس طرح کا کام کرتے ہیں آلہ حضرت سب اور یہ بھی کتن ہر ہاں عیسی صاحب کی گرز سے کیا جائے باطی رن بدل چیز رن بھراب اور مساکین کو کھلایا لائی امیر حق نے سختی کے ساتھ منع کیا کام چی تعلیمات کیا آلہ حضرت کابری نزدیک نماز متعلق آلہ حضرت سب تو آلہ حضرت نے جواب دے دیا کابری کن بوت نزدیک بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو کابری نزدیک نماز پڑی کابری پیٹ نماز پڑی کابری لائی نماز پڑی کبر کو سامنے رکھ نماز پڑنا آلہ حضرت سختی کے ساتھ منع آلہ حضرت فکر دینا چاہتا ہوں پندن نماز گزر گا نوجوان تھی اور تیمہ حضرت انگی غلط کنس امام عشق محبت اسخل کہ آلہ حضرت کی ساتھ کو دیکھ آلہ حضرت سب زاد اسمہ وشو اور وہاں ڈون کے دیکھ کہ آلہ حضرت کون سی شخصیت آلہ حضرت سمن جنہوں نے بہت بڑی بڑی گستا کیا کی تھی آلہ حضرت کفر کا فتوہ لگا دی ناؤ بلہ نظر ایک یوت نویس علیم یوت علیم سا جانور سپاگل مجنون جنگ جانور مجھے وضاحت میں نہیں جانا ایک اشارہ کرنا چاہتا آلہ حضرت سب اشک لک خات آپ آلہ حضرت اور خط روانہ کی بزات خود آلہ حضرت فرماؤن کی ساو سے سائد خطوط میں نے بیجے اپنے موقع سے توبہ کی اور کتاب اشارت رکھ جب انہوں نے نہیں مانا جلتی موہین کار کتاب جا کے آلہ حضرت نے کفر کا خطوہ لگا شواش وائن تجب محبت کی آواز سے محبت کی محبت محبت کی محبت روح محبت روح شرار شرار یہ روح سا لگن اللہ عقب قبیر عالی حضرت سبت یلی فتو جد کفر کا فتو جب ان کے عالموں پہ لگایا لیکن فرمان یہ عالی حضرت سبت انتقال کر اس وقت سو عالم جو مجلس خطاب کریں جس کو عالی خفر کا فتو لگا دی اور یہ دوران مخلی کہ احمد رضا نے انتقال کر جاتے من خطاب وقت آگیا وہ کہتے ہیں کہ اگر احمد رضا میں کفر فتو جسا آن تو خود کافر ہو جائے بیاق ساہر اگر مجھے احمد رضا کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے بڑی مذہب کے ساتھ تھانوی سر اس پہ بھی اللہ حضرت کفر کا فتو لگایا تھا لیکن سجد چوانا اگر نظام ہو کہ میرے آمد رضا کی نماز پڑھنے اس کے پیچھے نماز پڑھنے حالانکہ جانتے ہیں کہ کفر فتو جتوں وہ ذہن میں وہ بات تو ہے لیکن یہ اعتراف حقیقت یہاں پہ ان کے علم کی وجاہت کا اعتراف ہے بڑی بڑی محب کی بڑی محصر ابو العلا مودودی تمسن مساہب خاص جماعت اسلامی کا قرنیو کرو جس مودودی سو اسپت بنیو ان کا قاول ہے وہ کہتے ہیں دور عالی حضرت سوی فتاوہ رضی 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 میں کی خیال گسر کہ ہندوستان میں عالی حضرت جیسا کوئی علم اٹھانی ہے ہم اپنے علماء سے بے گان ہمیں یہ خبر نہیں ہم متعلیہ نہیں کرتے ہم کتابوں میں نہیں جاتے جاتے عرض اس کر آلہ حضرت سزاد صرف فتاوہ اقو سانس شہد شون سفن پہ مشتمل جس میں آلہ حضرت امام عشق محبت شاہ امام عمر زا خان فاضر بری رحمت اللہ تعالی سفن فتا والی فرمانی آلہ حضرت سعودی عربی آگئی حج کی نیت سے چلے دوران حج انسان کیا تلسی کاغذ کلم آخ کتاب پڑھ فرمان علی حضرت علم غیب متلق سوال بولی یہ فرمان سعودی عربی اسم علم غیب متلق ایام عز علم غیب چھا آقا علی السلام من کم نا تو آلہ حضرت سب فرماظ حج مون وینکن جواب کیا پگائی جو شباش وینکن جواب کیا تو اگلا دن آگیا آگیا آگئی دو کو ایک رات جا گزر گئی رات کی سیر سم خیمی بے دعا اس لی تو علماء پیان کرتے ہے حیات علی حضرت میں لکھائے شرف اٹھ گھنڈ گئی وہ سے واپس آگئے آلہ حضرت سب تقریبا دائن حتن پیجن پر کتاب تھا حضرت وہ بھی کسی اور زبان میں نہیں عربی کتاب شنا میرے آلہ حضرت کی تصدیم ید سن علماء حرمین تقریبا حتو خوت زیاد علماء کرام پت مہارت رہا اور تب جا کے ہندوستان کے علماء نے بھی اعتراف کیا کہ مجد اگر چھوئے مصر ہن کا تو امام احمد رضا خان فاد بنے بھی رحمت اللہ مسلمان ہم بے گانے ہیں لیکن اگر دنیا اسلام میں نظر کریں اگر 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 اعلا حضرت کی سزا صرف ہم بے خبر ہیں یہاں برہ نویت کو ناؤز بلہ منزل کا غرق نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن اگر حقیقی برہ کیا لیکن قرمان جاؤں سیدی علی حضرت پہ اور بلا زمانت جب ان کے خلاف جاری ہوا یہ انگری حضرت لینے اور عدالت میں لینے کے لئے آئے یہ جو اس عدالت مل چی حجر قصم میں اس کو عدالت نہ آج تک کہا ہوں نہ کبھی کہوں گا عدالت کے ساتھ انصاف ہو جائے اور یہ عدالت اس کو نام رکھنا ہی گل اور عالی حضرت صبح جن ساتھ یہ انگریز انہیز کو تسمز حجر ہو میرے عالی حضرت عالی حضرت یہ اوٹ کتاب لیا چھ انگریز انہیز ظلکہ ہے عالی حضرت صبح 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 مرزا قائدیان جن وہ ہو گلام قابر بیگ جو عالی حضرت صبح 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 لیکن وہ دوسرے گلام قابر بیگ ہیں لیکن اللہ اکبر کمیرہ میرے سیدی عالی حضرت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں اگر واسطہ ہوتا عالی حضرت صبح لیکن جتنا رد بلیگ عالی حضرت نے قادیانی اکتہ کیا کسی نے نہیں کیا آج اس کا سہرہ کوئی اپنے سر باندھ لے تو یہ ہماری بدنصیب ہی عالی حضرت صبح رد بلیگ کیا ہے قادیانی پر باقی غلط اگیزن رد بلیگ قرمت امام عشق و محبت اششاہ امام امام رضا خان فاضل بلیگ رحمت اللہ بلگ اس قرمان عشق رسول کا چھوانا عشق رسول کی بات یاد آگئی ایک چیز اللہ نے کھولا اچھن سوال نہ کھونی نہ شو بدل کھان چیز نہ شو سلام کھونی نہ شو نا کھونی برابر چو ایک اندر بیس اندر ستا اللہ پورا پیش بنا ہوا اور اعلا حضرت سبس اندوس اخ اندوس اخ اندوس احمی علی موسی جب دیکھا احمی گلت الفاظ مجھ احمق بانگ کرنا پار حضرت یاد حضرت نے اٹھایا اور خود پڑا یہ سوری مکلود الحمد للہ رب العالم شباز جا وانا میرے آلہ حضرت کو گالیا دی جا رہی مگر آلہ حضرت جوانا الحمد اللہ رب عالم یو جس آلہ حضرت سبس پہ آخر جا حمد پڑا دا منت دا منت پندہ منت آج نس آج پہ ری نبی سن شاہ نظم گست کی حضرت کی یہ میرے آلہ حضرت کا میری ساتھ کو حلب بنا لیں لیکن شاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و صلی اللہ اور میرے آلہ حضرت کی ساتھ وہ ہے میرے آلہ حضرت ساتھ ہمیں تعریف نئی تو ہماری بدنسی بھی ہے میون آلہ حضرت سب جس یمز دہ نکادی فار مل لاد اللہ پاک کی قسم جس نا یوان لگا ان کی انگریز پسند ساتھ انگریز آلہ حضرت نے پروگرام دے گیا دس نکادی آت میں آخ نکتی ایم اون پندن یارم پندن دوسکن اس کا میں محصر عرص کرتا ہوں دو اے مسلمان اگر کمی بٹن پھئی شباش اگر کمی بٹن لو خبردار مسلم بٹن پیون تفائی میل اس مسلمان اور یہی صحیحیت ہر کسی مسلمان کے ذہن میں آجائے تو مسلمان مسلمان رجل بات عتدار نسکے مسلمان پریشان حال گلد 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 تجارت مسلمان کے بیچ میں رکھ گلد 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 مسلم سید کافر سید یہود انسید نسار انسید جب عام ہندو کے ساتھ اس نے منع کیا بعد عجید قلم پڑن والی سیدیل آلہ حضرت سب اندو امیس سید میں میل جو جو اگر مول کے آئیس تو کیسے ممکن ہے کہ آلہ حضرت سب انگری ازم سید ناؤز بللہ ایک ریپورٹ شایع ہوئی تھی مجلہ معارف رزا کراچی بس آخری بات میں عرض کرتا ہوں معارف رزا کراچی کراچی منتلی آکھ مہنا معارف رزا شکل زساس سپونسس مزدر تحمی شمار اور الحمد اللہ ادار تحقیقات پہ اس کی کافی آج بھی آتی پاکستان سے اور اس میں ایک ریپورٹ شایع ہوئی ہے تحمی شایع ریپورٹ آمد کی آلہ حضرت سبس متعلق تیل ٹو تھو تھو ٹو تھو تھو فور زساس سور اینڈنگ تا زساس سور اینڈنگ تا آت دوران چون اللہ مہ اکبال سپ پور دنیا ہس کمپلی ایمو ڈگری صرف شایع اکبال یا صرف چھے لوگ نے پی ایمو دیا تھا دو ہزار چار تک اور ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ آلہ حضرت کی ذات آلہ حضرت سبس پیغام متعلق ان کے علم ان کے فضائل ان کے کمالات جز اب دیکھئے ان میں چند ایک تذکرہ کرتا ہوں ڈاکٹر حسن رضا خان مظفر پوری انوان فقی ہے اسلام احمد رضا خان اور انہوں نے پٹنا یورورسٹری انڈیا سے نائنٹین سیونٹی نائن کنوشت کنشید اسمس قرمتی ایج حضرت کے متعلق ڈاکٹر میسیز اوشیہ سانیال گیر مسلم ہے انگریز اور انہوں نے دیووشنل اسلامی ان پوالیٹکس ان بریڈش انڈیا احمد رضا خان بریلوی ان اس پہ انہوں نے پی ایج ڈی کی ڈاکٹری حاصل کی کولمبیا یورسٹی نیو یارک امریکا انیس سو نبے میں داکٹر سید جمال اتیر انہوں نائنٹین نائنٹی ٹو میں ڈاکٹر محمد امام الدین یمو شکریہ پی ایج حضرت رضا بریلوی بحث شایر اینا بیار یورسٹی مدسفر بور انڈیا سن دنم تس پروفیسر ڈاکٹر حفیظ عبدالباری سہار کنز ایمان اور دیگر معروف اردو تراجم کا تقابلی جائزہ یہ بہت اہم ناؤزباللہ میزال کا شبنا ہے رضا سمیس قرآن سعودی عربی آسمان بہون ناؤزباللہ میزال ارے وہاں کی حکومت وہاں کی حکومت دوسری دوسرے طرز کیا ان کا عقیدہ مختلف ہے خلافت و منو کی اچھ مودی سمی کتاب وہاں انٹرانس نہیں ہے شفاع سقام کتاب ہے اس پہ وہاں پہ بین ہے بہت ساری کتابیں ہیں سمجھ ہوا کہ عالی حضرت کا ہی نام کی ریا جاتے اور الحمدللہ یہ سبین اس اب وہاں پہ بین نہیں اور الحمدللہ عالی حضرت کا ترجمہ اب وہاں کی سرزمین پہ بھی بڑے شوق سے رکھا جاتے اور کنزل ایمان اور دیگر معروف اردو تراجم کا تقابل جائزہ کنزل ایمان کم کم خصوصیات چیز واقعی ترجمہ منز اس کی خصوصیات چاہ اس پہ انہوں نے پی ایش ڈی کی ڈگری آسل کی ہے نائنٹین نائنٹی تری میں جامیہ کراچی پاکستان سے آپ میں سے نام عرض کرتا پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالباری ستی کی کنوشت ترنم تسمل عبدالن نائیم عزیزی کنوشت ترنم تسمل ڈاکٹر سراج الدین بستوی کانپور انڈیا پر کنوشت پانس تسمل ڈاکٹر عمجد رزا قادری امام احمد رزا کی فکری تنقید امجد کنوشت ارنم تصور عشق اچھو سمجھے وہاں امام احمد رزا کا تصور عشق صرف اسی ایک لفظ پہ انہوں نے ڈاکٹریت کی ڈگری حاصل کی ایک لفظ کو انہوں نے وہاں سے نکالا اور اس پہ ڈاکٹریت کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر رزا الرحمہ آقیف سنبولی انہوں نے روحیل کھن یونیورسٹی سے ڈاکٹر گلام ڈاوس قادری احمد رزا کی انشاء پردازی یعنی انشاء نگاہ بحث کیاوس اعلیٰ حاصل اس پہ انہوں نے پیلٹی حاصل کیا ہے میسز ڈاکٹر تنظیم الفردوس مولانا احمد رزا خان کی ناتیہ شاعریت تاریخی اور عدبی جائزہ جامعہ کراچی پاکستان زیاد سور سید شاید علی نورانی اشیق احمد رزا شاعر عربی ما تدوین دیوان عربی انہوں نے عربی زبان میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں پی ایج دی حاصل کیا ہے مولانا ڈاکٹر جابیر شمس قادی صاحب امام احمد رزا اور ان کے مخطوبات یمو شو بڑھائے کر لیکن نعوذ باللہ منزلی کا شیط ہی تومت یاد کہ کابری پیس سجدی بڑھائی آستان سجد تواف کرتی بڑھائی نعوذ باللہ منزلی کا یہ صرف فاجہ ہوئی ہوتی اس وہ بڑھائی نہیں یہ بڑھائی لیویت نہیں ہے قادعان میں اس بڑھائی لیویت کا قائل نہیں اور یہ بڑھائی لیویت عدم بردار اور عقید رسائلت باقی امدینی معاملات کبھی انہوں نے غلط کام نہیں لیا ہے حق بوز توفیق حق اسپردین عمل توفیق صلی اللہ علیقی یا رسول لا ایسے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ سب سے ہمارا دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی اللہ صلی اللہ علیقی یا رسول اللہ سب سے لام علیقی یا حق یا خلیل اللہ یا صفی اللہ یا ربی اللہ وصلا اللہ وصلا 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 سیدنا محمد وعلا علیقی وصلا وصلا وصلا